برطانیہ سے بڑی ہنگامہ خیز قسم کی نیوز اب یہ بھی بریک ہوئی ہے ویورز کے پاکستان کے پرائیم میریسٹر نے ملاقات کی برطانیہ کے پرائیم میریسٹر سب سے کچھ دیر پہلے چالیس پرائیم میریسٹر سے ملاقات کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا فیصلہ تیہ پایا ہے وہ فیصلہ جس کے لیے کئی سالوں سے جو ہے وہ بھاگ در ہو رہی تھی پیشرفت ہو رہی تھی برڈش گورنمنٹ کے درمیان پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان خاص طور پر پہ پچھلے دھائی سال سے جب سے میاں حمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے چوئی نسار صاحب وزیر داخلہ من کر آئے ہیں تب سے اس معاملے میں مزید پیشرفت ہو رہی تھی اور وہ پیشرفت یہ تھی کہ امرار فاروق مرڈر کیس کے وہ تین ملزمان جو پاکستان میں ہیں ان کے متعلق کیا کیا جائے کیا ان کو برطانیہ کے حوالے کیا جائے یا نہ کیا جائے ہم یہ جانتے ہیں کہ برطانیہ کوئی ایکسیس دی تھی پاکستانے لیکن آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم میسٹر نے برطانیہ کے پرائم میسٹر کو یہ کہا ہے اگری کیا ہے کہ ان تینوں ملزمان کو امرار فاروق مرڈر کیس کے جو پاکستان میں موجود ہے جنگی تیروگیشن سکاللن یارڈ اسلام آباد میں کر چکا ہے ان کو اب اصولی طور پر برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا ہمارے صاحب بیرو چیف لنڈن ازر جاویز صاحب موجود ہے انگلینڈ کے بیرو چیف ہے ہمارے یوں کہ ازر جاویز صاحب بہت بڑی خبر آئیے اس کی تفصیلات بتائیے گا جی کامران صاحب پرائم میسٹر محمد نواز شیف جو یہاں اپنے ٹرانسٹ میں رکے تھے بہتنا جاتے ہیں برطانیہ ہمیں کی آج بڑی اہم ملاقات کیا ملاقات کے حوالے سے جو ہمارے بریٹک سپورٹس ہیں جو گورنمنٹ کے سپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں مشہور جو ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور جو ہمارے مکمل ہو چکا تو انیسار اے خان جو یہاں پچھلے دو ہفتے پہلے یہاں سے ہو کر گئے ہیں اور تقریبا ایک ہفتے تک وہ برطانوی حکومت کے نمالوں سے ملاقات سے تک رہے ہیں اس کے لئے جو تین ملتبان ہیں ان کو برطانیہ لانے کا فیصلہ ہوا ہے اور تین ملتبان کو چاپر لاکر ٹرائے کیا جائے گا اس کے لئے جو جو روٹ کیا جارہا ہے کہ اس میں جو انتظامات کیا جارہا ہے ان میں ایک ایک ایڈیشن ٹیٹی ہے اس کے علاوہ سپیشل بیئرز بھی نولوں حکومتوں کی طرف سے اٹھائے جائیں گے تو یہ ہی چیزہ رہی ہے کہ تین ملتبان کو برطانیہ لائے جائے گا پراشید پلین کے ذریعہ اور ان کو سپرائیڈ کے لائے سپورٹیز ہے پرامپی سرویس میں حضرت جویز صاحب دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں آپ کی آواز بلکل سمجھ جائے لی مناسب جگہ پہ کھڑے ہو کے پلیس بتائیے کیونکہ آواز آپ کی کٹ کٹ گیا ہے جو میں سمجھاؤں آپ نے یہ کہا ہے کہ تین ملتبان جس میں موزم شامل ہے موزم شامل ہے ان کو برطانیہ کے حوالے کیا جانے کا فیصلہ پرامی میسٹر نے کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا بریک تھو ہے اس کے کراچی میں کیا امپلیکیشن ہوتی ہے لنڈن میں کیا ہوتی ہے کیا سیاسی ہوتی ہے اس میں ضرور بات کرتے افتہار احمد صاحب میں سب موجود ہیں شاہی لطیف صاحب میں سب موجود ہیں مذر عباس صاحب ہے اور سنیم بخاری صاحب افتہار احمد صاحب کتنی بڑی ڈیولیمنٹ ہو گئے اور پاکستان میں کیا امپلیکیشن تھا رسکی ہے میرا خیال ہے کہ مذر صاحب سے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اب ایسے پولٹیکل فورس جو کہتی تھی کہ ہمیں قائد چاہیے صرف اور نظریہ کوئی نہیں کوئی نظر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ایلتاو سین صاحب تک بات جا سکتی ہے دیفنیٹلی سار یہ سارا معاملہ کی در ہے اور اگر نہیں بھی جا سکتی ہے تو ایک بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جو اپنے اندر مخالفت کو برداشت نہیں کرتی اور باقی جو ماضی میں پھر واقعات ایسے ہوئے اگر مندب یہ پروف ہو جائے تو پھر تو اس کا مندب یہ نکلے گا ساری چیزوں کو لنک کیا جائے گا کیا چکے سیاسی ریزنز ہیں کہ جو باقی قتل ہوئے ہیں ان کے اپنے ساتھیوں کے سارے کے سارے لنک اپ ہوں گے کہ بھی وہ اختلاف کرتے تھے اس لیے مروا دیئے گئے تو یہ ایک بہت دھشکہ ہوگا اور اس انسان کے لیے جس نے اپنی ساری جدوجہیت کا آغاز ایک موٹر سائیکل سے کیا اور خود پوصل لگا تا رہا خود جدوجہیت کرتا رہا جلسے ارینج کرتے رہے لوگ اور ایک خاص زبان بولنے مالو خاص تذیب کے لوگوں کی نمانگی کا دعویٰ کیا اور ان کے حقوق کے لیے لڑنے کی کوشش کی اور آج کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے جو انڈ ہے وہ ہے کہ اس کے اندر ایک گروپ بن گیا جو مافیا میں تنورٹ ہو گیا یہ مجھے اس پر دکھ ہے فرنکل بلکل دکھ ہے because if you see الطاف حسین and a young student leader الطاف حسین اس کے ایک طرف یہ جو لوگ نہیں ہیں جو مارے گئے اس کے دعائیں بائیں تھے اور جو ساتھی تھے وہ جس پر افسوس ہے کہ یہ ذرتی ہوئی سلیم بخاری صاحب کتنا بڑا breakthrough ہے یہ عبران فرق murder case پہ اور آپ جس طرح افتخار صاحب نے کبھا تذیبہ پیش کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایم کیوں کے لطاف حسین صاحب کے لیے کوئی نیگٹیف implication ہوگی اس تمام معاملے کی یا آپ کا تذجہ کچھ مختلف ہے جناب پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ breakthrough یقینی طور پہ ہے اس لیے کہ چیزیں formalize ہو گئی ہیں لیکن یہ حیران کو نہیں ہے اس لیے کہ پچھلے چند مہینوں میں جو کاروائی ہو رہی تھی اس حوالے سے جو چودرین انصار صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے یا برطانیہ سے جو اہلکار آ رہے تھے یا investigation کے لیے جو ٹیم آئی تھی metropolitan پولیس کی اور Scotland yard کی تو لگ رہا تھا کہ یہ سکنجا جو ہے یہ کسا جا رہا ہے اور اس کا تعلق کسی اور ایم کیوم کے فرض سے نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دو پرائم منسٹرز کے بیچ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان کی ایکسٹرڈیٹر ہوگی بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے انہیں special جہاز کے ذریعے یہاں سے لے جائے جائے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ کسی سسپیشن پر نہیں ہوتا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک کے پرائم منسٹرز سے کہے کہ ہمیں یہ فلاں بندے چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے that means کہ پہلے کی ساری سٹیچز جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں and the government of Britain is convinced کہ یہ تین بندے relevant evidence ہے for a case against somebody based there ملک میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک آخری بات کہنے گا please 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 میری آخری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران فاروق قتل case تھا یہ اس کا last missing link ہے ان تین ملک کی حوالگی جس کے بعد یہ case اپنے natural and logical end پہ چلا جائے گا and very quick once they appear in the court of law and make similar کنفیشنل سٹیٹمنٹ جیسے انہوں نے یہاں پاکستان میں ہوتے ہوئے ان کے افیشلز کو دیئے ہیں جس پر مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ بیک ٹریک کریں گے اس سے تو پھر صورتحال بہت ہوتا ہے جی سر ایک ایک وجہ دیکھیں بیک ٹریک اس طرح کر سکتا ہے یہاں پر وہ پاکستان کی کسٹڈی میں تھے وہاں وہ پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہوں گے بریٹش کسٹڈی اور پاکستان کی کسٹڈی بڑا فرق ہے لیکن ایک کومن فیکٹر کامران یہ ہے کامران ایک کومن فیکٹر یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے بیانات دیئے تھے وہ بھی بریٹش افیشلز کو دیئے سر لیکن وہ کسٹڈی میں بریٹش افیشلز کے لیے تھے سر یہ بڑا فرق ہے ہم نے خود سنے سر بریٹش افیشلز کی کسٹڈی میں نہیں تھے بیانات ضرور ان کو دیئے کسٹڈی میں ہمارے تھے لیکن بارال اس میں اضر جاویز صاحب آگے آگے کچھ کرے تھے اضر جاویز صاحب اب ذرا بتائیے کہ یہ آواز کافی گابرٹ ہو گئی ہے جی جی اضر جاویز صاحب کسٹڈی میں جاؤں گا اضر صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے کلیر جی مجھے یہ آواز آرہی ہے کامران اب بتائیے جناب یہ پرائیم میسٹر لیول پہ یہ فیصلہ ہوا ہے دونوں کی ملاقات میں تو بہت ایکسٹارڈنی ڈیولمنٹ ہے تفصیل بتائیے کامران صاحب یہ ہے کہ محمد نواز شیف یہاں پہنچی ہیں تو وہ انہوں ڈرانزلٹ میں اتنا امریکہ جانے کے لیے تو ان کے لیے کسٹرشل جو یہ بیٹی گیا آج ارینج کی گئی یہ ایجنڈے پہ نہیں تھی ڈیویڈ کیامرون کے ساتھ ملاقات کے لیے پرائیم میسٹر ڈاؤنگ سٹریٹ گئے اور تکریباً چالیس پلٹ تک یہ ملاقات رہی اس ملاقات کا جو پس منظر ہے چوہی نسار علی اپنا سارا ہوم ورک کر کے یہاں سے جا چکے تھے چیزیں پائنل ہو چکی تھی اور جو ہمارے سورسز برٹش گورنمنٹ کے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو تین ملزمان ہیں اس کیس میں جن کو انٹریو کیا گیا ہے برطانی پولیس کی طرف سے ان کو پاکستان سے برطانیہ لانے کا فیصلہ ہوا ہے اور پاکستانی وزیراعظم نواز شیف نے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے جو کراؤن ملزمان سرویس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہیں اس سلسلے میں کہ ان کو یہاں پر ٹرائی کیا جاتا ہے کہ جہاں تک لیگیلیٹی آف ڈیر سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی خدوسی انتظامات کی جا رہے ہیں سی پی ایس نے اپنے جو میرز ہیں وہ برطانی پولیس کو دیئے ہیں کہ کس طرح ان کی سٹیٹمنٹ کو استعمال کیا جا جاتا ہے اس کے علاوہ جو شواہد ہیں جو سرکمسٹانس ایویڈنس ہیں جو ٹریل ہے پوری جو وہ وہ بھی برطانی پولیس کے پاس ہے اور جو یہ صورتحال ہے اس میں برطان کران پورسٹی کنشن سروس کا یہ جو اہلکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے سورسز ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانی حکومت بھی کوٹ ٹرائے کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے کہ ان کا جو سرگنا ہے جن کے کہنے پر یہ مقدمہ جو قتل ہوا ہے اس تک پہنچنا مین چیز ہے اور اس کی اب تیاری کی جا رہی ہے کہ جو مین جو اچھا بری ادھر جاویس صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ کیونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تھوڑا اگر آپ کو آئیڈیا ہو اس بارے میں یعنی سے میں ابھی سلیم مخاری صاحب کو ساتھ بات کر رہا تھا جو پاکستانی کسٹڈی میں جو آئی وٹنسز یا جو ملزمان تھے جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے اب جب وہ برڈش کورٹ کے ساتھ میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہوں گے وہاں پہ ریلیٹیولی ان پہ وہ پریشر نہیں ہو سکتا جو شاید پاکستان میں ہوتا یا تھا تو آپ کے نزدیک کیا چانسز ہیں وہاں پر کیا وہی ریپیٹ ہوگا انویسٹیگیشن کے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یا وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا اگر تبدیل ہو جاتی ہے جی دیکھیں گامران صاحب جو یہاں پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں ملزمان نے اس ملزمان کا ایک پورا ٹریل موجود ہے ان کے پاس سکولنڈ یار کے پاس اور انہوں نے جو پتا سے ان سے آخر کی ہیں جو انہوں نے اب تک کی تفیش کی ہے خودشتہ پانچ سال میں جو لنک جوڑے ہیں وہ مسنگ لنک جو تھے وہ انہوں نے اسے مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب سوٹیا لیا کہ یہاں پر بھی جو کئی مقدمات میں جو ملزمان ہے وہ اپنے قرار جرم سے انکار کرتے ہیں تو لیکن پھر بھی ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے ان کے جو شواہد ایسے ہوتے ہیں کہ برطانی پولیس اچھا لاس کوشن میرا آپ سے یہ ہے کہ ایمکیوم لنڈنس سیکٹیریٹ کا کیا رییکشن تھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی رییکشن آیا ہے یا ابھی تک نہیں آ سکا لیکن ایمکیوم انٹرنیشنل سیکٹیریٹ تو پہلے ہی اس کو ڈنائے کرتی ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ابھی تک ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا لیکن جو یہاں پہ صورتحال لگتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگلے چند دن ایمکیوم کی انٹرنیشن سیکٹیریٹ کے لیے بھی کافی پھاری ہیں اور وہاں پہ بھی کافی حلچل ہمیں دیکھائی دے رہی ہے کہ اگلے چند دن بہت شکریہ حضر جاوید صاحب ریپورٹ کر رہے تھے بہت بڑے خبر ہے ڈیویڈ کیمران اور نواز شریف صاحب کے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب وہ تینوں ملزمان جو کہ امران فاروق مرڈر کیس کے مین سسپیکٹ ہے بلکہ مجرم دیکھے جا رہے ہیں کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں ان کو برطانیہ میں سپیشل تیارے کے ذریعے پاکستان سے بھیجا جائے گا اور وہ وہاں کے کاؤنٹی کورٹ کے سامنے پرڈیوس ہوں گے اور وہ گواہی دیں گے ان کی گواہی کے اوپر بہت انحصار کیا جا رہا ہے ایون جو لوگ تہذیہ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمکی ایم کا فیوچر یلتاو سین صاحب کا فیوچر جو ہے وہ ان تینوں ملزمان کی گواہی کے اوپر ہے مزر عباس صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس تنی بڑی ڈیویلپنٹ کو کہ پرائم ایسٹر لیول کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تینوں ملزمان کو آپ برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے آپ کے نزدیک ایمکی ایم یلتاو سین صاحب پر کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں مزر صاحب کامران یہ بتائیں کہ یہ کیا کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ آئی ہے کیا اس حوالے سے ہمارا یہ جو بیرو چیفہ انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے بھی اگر اگر یہ خبر درست ہے مطلب ظاہر ہے میں کسی کو کوئیسٹن نہیں کر رہا لیکن ظاہر ہے کیونکہ پرائم منسٹر کے لیول کی گفتگو ہے اور پرائم منسٹر کے لیول کی اگر یہ اوفیشل ہی ہے تو یہ الگ بات ہے اور اگر ہینڈ اور کیا جاتا ہے دیکھیں اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اب تک جو صورتحال ہے اس میں اگر ان تینوں کو ہینڈ اور کیا جاتا ہے اور ان تینوں میں سے خاص طور پر محسین علی یا کوئی بھی اپنے بیان میں ٹرائل کورٹ کے دوران ایمکیوم کے کسی رہنما کا یا الطاف حسین صاحب کا نام لیتے ہیں تب تو تب تو یہ شاید ایمکیوم کے لیے زیادہ پریشان کن ہو لیکن اگر اس کے بغیر ان تینوں کا ٹرائل ہوتا ہے اور ان تینوں کو جو بھی ٹرائل ہوتا ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اگر ڈیریکلی ایمکیوم کے کوئی رہنما نہیں آتے تو میرا خیال ہے ایمکیوم کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ کیس اس طریقے سے منطقی انجام تک پہنچ جائے تو وہ ان کے لیے ان کے لیے ایک بہتر صورت ہو سکتی ہے اگر ان پہ ڈیریکلی اکیوز نہ کیا گیا ان کو اگر ڈیریکلی اکیوز ہوگا تو ظاہر ہے یہ نہ صرف ایمکیوم کے لیے علطاف حسین کے لیے بلکہ اربن سندھ کی پولیٹکس کے لیے بڑے بڑا نازک موڑ ہوگا مظربا صاحب لیکن تذیعہ نگار جو ہے یا کرٹیکس جو ہے کیوں اس کیس کو پھر بلا وجہ جوڑتے ہیں ایمکیومی علطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ ایمکیوم کی طرف سے شکوہ آتا ہے کہ غیر ضروری طور جڑا جاتا جی دیکھیں ایک تو ظاہر ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عبران فاروق ایمکیوم کے کنوینر تھے وہ ایمکیوم کے سابق سیکریٹری جنرل بھی رہے ہیں اور ایمکیوم کے علطاف حسین کے بعد اور عظیم تارک کے بعد وہ تیسرے اہم ترین رہنمہ رہے ہیں پارٹی کے تو اس لحاظ سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے جو ان کے کرٹیک ہیں ایمکیوم کے وہ ان کو سسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید شاید علطاف حسین صاحب اس میں انوالڈ ہوں لیکن اب تک جو انویسٹیگیشن آپ کے سامنے آئی ہے ہمارے سامنے آئی ہے سکوٹلینڈ یارڈ کی اس میں اس میں انہوں نے ڈریکٹلی اب تک اس کیس کے اندر انہوں نے علطاف حسین صاحب کو یا ایون ایمکیوم کے کسی اور رہنمہ کو ابھی تک اکیوز نہیں کیا تو انٹل انگلیس وہ اکیوز نہ کریں میں اور آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے گی یہ اس طرف جا رہی ہے جناب جب وہ جائے گی تو پھر ظاہر ہے وہ کیس اوپن ہو جائے گا بے کس صحیح شایل عطیب صاحب ضرورت پر تفسرہ کر دیجئے آپ کی خیال پر کتنی بھی ڈیولیمنٹ ہے یہ اور کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح کچھ ایلیس یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب یہ علطاف حسین صاحب کے گرد انسرکل ہو جائے گا یہ شکنجہ کسا جائے گا یہ آپ سمجھتے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو یہ تین ملزمان ایک آئیسولیشن میں بھی کام کر سکتے تھے اور علطاف حسین صاحب کو بلا وجہ لوگ میڈیا کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں جو ایمکی ایم کا ہی موقف ہے شایل عطیب صاحب دیکھیں یہ جو بات آپ نے آخر میں کی اگر ایسا ہوتا تو پھر ان تین ملزمان کو وہاں لے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی وہاں لے جانے کی جو ضرورت محسوس ہوئی اور بڑی دیر سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ یہ تین ملزمان جن کا بار بار انٹرویو کیا گیا وہاں سے جو کنان آئے اسکوٹلینڈ یارڈ کے وہ باری باری ان سے ملے انٹرویو لے گئے اور یہی اس وقت قیاس آرائیاں تھی کہ یہ فائنل سٹیجز ہیں آپ جب بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کا تعلق یہ وہاں سے نہیں ہے دیکھیں ان کی کسٹڈی میں تو اس وقت ایک چیز آپ کر رہے ہیں اور اگر وہ جو شخص ماں موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ تینوں ملزمان جو ہیں برطانیہ کے مجرم تو ہو سکتے ہیں نا کیونکہ انہوں نے وہاں مرڈر کیا ہے عمران فاروق was a british citizen لیکن یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لازمی طور پر ان کو جو ہے ایمکیوم کی قیادت نے یہ کہا تھا یا آپ قتل کریں یہ تو ضروری نہیں نا ہے قاتل ہونا ان کا ضروری ہے نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے نا تو اب معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا ہے میرے خیال ہے چند دن اور ہیں اگر فائنل سٹیج اور خاص کر اگر یہ دو وزراء عظم کے درمیان یہ بات تیہ ہوئی ہے ایک بہت بڑی development ہے معاملے نے بڑی تیزی سے ایک رخ جو ہے وہ پلٹا ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں اور بلکہ اب تو بڑا عرصہ ہو گیا کہ لوگ جو ہیں سکوٹلینڈ یارڈ اور اس کے طریقہ اکار پر اور بریٹن کے بارے میں بھی یہ سوالات آنے شروع ہو گئے کہ ان کی نیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی development ہے اس میں میرا خیال ہے یہ معاملہ اپنی فائنل سٹیجز تک پہنچ جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ بیمکیو ایم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جس معاملے سے انکار کیا جا رہا تھا اب فائنل سٹیج جو اس کے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور ان تین آدمیوں کے بارے میں بھی بڑی دیر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ان کو بھیجے گا بھی یا نہیں بہت کو ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنیکشن بننے کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے بہت ٹھیک افتغار صاحب ایمکیو ایم کو خیر مسئلے تو بہت بڑے بڑے میں نے پہلے بات تو آپ کے ٹھیک ہے بھرکلہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لطاف سین صاحب کچھ ہوئے تھا تو ایمکیو کیا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سپوس کیے ہوئے ہیں کہ لطاف ہی ماسٹر مائنڈ ہے فرض کریں لطاف ماسٹر مائنڈ نہیں تب بھی ایمکیو ایم کو بہت نقصان ہوا کیسے ایسے نقصان ہوا کہ ایمکیو ایم کے ساتھ ان کی وابستگی تو سٹیبلش ہو جائے گی جب وابستگی پہلی دفعہ سٹیبلش ہوئی تھی اسی وقت ایمکیو ایم کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے ان سے کوئی تلق نہیں ایمکیو ایمکیو میں بہت لیٹ سٹیج پہ جا کہتے تو گیم چاہے ہیں نہیں شروع میں بہت بہت بگنی جو جو پکڑا گیا کہتے ہیں ہمارا تلق نہیں ہے اور پھر ثابت بعد میں وہ کراچی میں جو پکڑا گیا ان کا تلق ثابت ہوا یہ بات ہے دی کریبلش کی بات ہے کہ ایمکیو کی جو کریبلش ہے اس حوالے سے درست نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ میں علطاف حسین کو بینیفیٹ آف ڈاؤپ اس وقت تک دوں گا جب تک ان کو طلب نہیں کیا جاتا اور سٹیبلش نہیں ہو جاتا کبھی انہوں نے کیا ہے اور اس کے بارے میں میں نے آغاز میں کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے ذاتی طور پر بھی رنج دکھ ہوگا کہ ایک نوجوان آدمی جیسے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی جہت کا آغاز کیا اور ایک خاص زبان بولنے والوں کو ایک خاص کلچر سے تلق رکھنے والوں کے حقوق کی بات کی اگر اس کا انجام یہ ہوتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے اور سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ون مین شو جو ہوگا کسی جماعت میں بھی ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا اب ہمیں یہ بات سمجھے لینے چاہیے بہت ٹھیک ہے جی سلیم بخاری صاحب to be fair to ایم کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہم سب اپنے تذیع کر رہے ہیں بینگ جنرلس ہم کیوں جو ہے وہ التاہ حسین صاحب کو رتھی کر رہے ہیں یا ہم سے مراد میڈیا میں سوشل میڈیا میں کیوں التاہ حسین صاحب کو عمران فاروق کے مردر سے رتھی کیا جاتا ہے کیا یہ ان کے مخالفین یہ کام نہیں کروا سکتے تھے انہی کے لوگوں سے جی 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 کامران میں آ رہا ہوں آپ کی طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ التاہ حسین صاحب کا نام اتنی وضاحت کے ساتھ بی بی سی کی رپورٹ کے بعد آنا شروع ہوا ہے پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے بعد نہیں چھیک ہے بی بی سی کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں کسی کو ابحام ہو سکتا ہے یا کسی کچھ ممکن ہے وہ سمجھ نہ آئی ہو لیکن بی بی سی کی رپورٹ میں اشارے بالکل واضح ہیں دوسری بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی انویسٹیگیشن اور بیٹیش انویسٹیگیشن میں فنڈیمنٹل فرق ہے وہاں انویسٹیگیر پہلے کیا جاتا ہے بندہ آریسٹ بعد میں ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ اولیٹ ہے پہلے بندہ پکر لیتے ہیں انویسٹیگیشن بعد میں کرتے ہیں ایسا ہی ہے یہ ساری پلوزبل ریزنز ہیں کہ میٹرپولٹل پولیس اور اسکوٹلینڈ یارڈ اس وقت تک کسی بندے پر ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک وہ اس بات پر بنیادی طور پر کنونس نہ ہو کہ اس کا کوئی لنکیج ہے اسی بات یہ کہ یہ اسیوم کر کے وسوق کے ساتھ کہنا کہ ایمار ایلتا فزین صاحب کی طرف ابھی تک کوئی اشارہ نہیں کیا ہے یہ وہاں کی پولیس نے ان کا تو ابھی نام ہی نہیں لیا یہ میرے خیال سے ابحام ہے یہ بہت کلیریٹی کے ساتھ افتخار صاحب اس کہنا چاہتا ہے افتخار صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی تو مجھے موقع نہیں ملا سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور پاکستان کی سیاست میں یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور پاکستان کی سیاست میں یہ مجھے آپ کی بات سے اتفاق 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 کہ سمٹنگ is going to happen ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو لیکن few things are going to happen anyway دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ civil milti relationship اس واقعے کے بعد جانٹ آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد تراچی کے آپریشن کو کسی بھی طور پہ کسی بھی پریشر کے اندر میرے انہی خیال کے ختم کیا جا سکتا ہے تو کر کون راہ سر کوئی ختم کر بھی نہیں رہا بلکل اور نہیں یہ مطالبہ دیکھیں تین مطالبے بڑے بنیادی کیے تھے ایم کی ایم نے کلتاب صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ انکار ہو گیا اور آج پرائیم منسٹر کا اگر یہ خبر درست ہے تو آج پرائیم منسٹر کا دوسرے پرائیم منسٹر کو یہ کہنا ہے کہ اچھا یہ آدمی تم لے لو سے مراد یہ ہے کہ فوج نے جن خدشات کا اظہار کیا اپنے مختلف بیانات میں اور اپنے روئیوں سے وہ درست ثابت ہوں گے اور ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا کراچی کی پالٹکس کے اندر مزر با صاحب مزر با صاحب آپ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریولوشن آ رہا ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اور فوج دولوں ایک پیچ پر خاص طور پر ایم کیم کو لے کے کراچی کے معاملے کو لے کے مزر صاحب دیکھیں کامران اگین ہم ہم ایک چیزوں کو چیزوں کو پریزیوم کر رہے ہیں ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ الطاف حسین اس مقدمے میں ملوث ہیں ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ہم پریزیوم کر رہے ہیں اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے اگر الطاف حسین صاحب کو اس مقدمے میں اکیوز کیا جاتا ہے یا ان کا اس مقدمے میں ٹرائل ہوتا ہے اور جو بھی اس کے ultimately اس کے consequences ہوں گے وہ MQM کے لیے بہت زیادہ بیانک ہوں گے MQM کے میں بہت بڑی تقسیم آ سکتی ہے اگر الطاف حسین صاحب اس کیس میں اکیوز جو جاتے ہیں لیکن ہم یہ ساری چیزیں presume کر رہے ہیں already جو situation ہے جو اس وقت اربن سن کی politics ہے اس میں یقیناً یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا یقیناً یہ بہت بڑی وہ ہوگی محمد صاحب آپ کی اس بات سے اگر اتفاق بھی کرلوں کہ ہم سب presume کر رہے ہیں تو مجھے پھر یہ سوال بہت تو الجھا دیتا ہے کہ ان تین افراد کو اتنے لمبے عرصے کے لیے جیسا کہ پاکستان میں غیر محسوس طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی قوت کے پاس تھے جو قوت بڑی strong قوت ہے تو ان کو پھر اتنے سالوں کے بعد دینے کا وجہ پھر کیا آپ کو سمجھ آتی ہے آپ بہت مطلب آپ کی بہت گہری نگاہ ہے سارے معاملات پہ اس کا پھر کیا سوال کا جواب ہوگا دیکھئے اگین افتخار صاحب چیز یہ ہے کہ میں اور آپ ان چیزوں کو discuss کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار اس کے money laundering اور یہ اس مقدمے یہ مقدمات interlinked ہیں لیکن اگین دیکھئے ابھی تک آپ نے اسکوٹ لینڈ یارڈ کی کسی بھی investigation کے نتیجے میں یا ان کی جو بھی briefings ہوئی ہیں اس میں کہیں بھی آپ نے mqm کے کسی رہنما کی طرف میں بات mqm کی کرنی نہیں رہا مدر صاحب میں امqm کی بات ہی نہیں کر رہا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تین لوگ اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہو گئے کہ گر کو ہینڈ آور کرنے کے لیے دو ملکوں کے وزراء عظم کو بیٹھ کے چالیس منٹ گفتگو کرنی پڑی اگر یہ خبر سچ ہے تو کیا وجہ ہے کیا ان کی importance ہے اور پھر اتنے عرصے سے ان کو گرفتار کر کے برطانیہ کے حوالے نہ کرنے کی کیا وجوہات ہم پیش کریں گے یہ سوال آپ شایل لتیس صاحب سے ہو رہا چاہی یہ تھا کیونکہ برحال مدر صاحب کو کلی ریسپونڈ کریں پھر میں شایل صاحب سے پوچھوں کو یہی افتقار صاحب دیکھئے دیکھئے اس میں بہت بڑا اگر ہے اور اس میں یہ بھی سوال ہے کہ یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے بغیر ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو یہ اٹسیل بہت کیونکہ اس سے پہلے جو چودری نصار پوزیشن لیتے رہے ہیں وہ یہ لیتے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ مانگے تو ہم بلوچ لوگوں کو کہ آباد طرف سے اشارہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم بھی بہت سے لوگوں کو لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہو رہی ظاہر ہے جن اداروں کے پاس وہ رہے ہیں ان کو میں اور آپ جانتے ہیں ان کے پولیٹیکل انٹریز بھی ہو سکتے ہیں جس پیرڈ میں یہ گرفتار ہوئے وہ پیرڈ تھا وہ پچھلی قیادت کا پیرڈ تھا اور پولیٹیکل قیادت بھی ڈیفرنٹ تھی اس وقت رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ آتے ہیں اب چودری نصار صاحب وزیر داخلہ ہیں اب رحیل شریف صاحب اپریشن کر رہے ہیں شایل لطیف صاحب اگر آپ کیکلی اس کا جواب دینا چاہیے اس سے پہلے بریک لوں میرا تو پرسیپشن یہ ہے کہ چودری نصار صاحب کی تبدیلی اور رحیل شریف صاحب یہ دو بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلی انتظامیہ سے اس لئے شاید ابھی ہینڈ اوبر کرنے کا سوچ جا رہا ہے شایل لطیف صاحب دیکھیں بات دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کا پس منظر سارا مد نظر رکھیں اور اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ چند دن سے ایمکو ایم کا جو رویہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں یعنی اب وہاں سے بات چیت اس طرح کی ہو رہی ہے ابھی سے کوئی دو ہفتے پہلے جب انہوں نے تین کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھی تھی استیفوں کی واپسی کے بارے میں بات ان تین کنڈیشنز کے بارے میں بات رویہ جو تھا وہ بڑا جارہانہ رویہ تھا آج وہ معاملہ نہیں ہے میرا خیال ہے کچھ چیزیں دیوار پر نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ مت بھولیں میں نے اپنی پہلی بھی جو آپ نے مجھ سے سٹیٹمنٹ لی تھی میں نے اس میں اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ تین لوگ خاص طور پر اہمیت کے حامل نہ ہوتے تو یہ جو کچھ ان تین لوگوں کے اردگرد معاملے گھومے ہیں وہ آپ ان ساری چیزوں کو نہ دیکھتے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان سب کا بینیفیشری بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ جو آپ بویش میں بات کر رہے تھے دسکیشن میں کہ جی کوئی بھی اپوزیشن کا ہو سکتا ہے کسی نے بھی کروایا ہو سکتا ہے آج تک کوئی نام منظر عام پر آیا ہم نے دیکھا نہیں آیا تو یہ تین عام آدمی ہیں اور ایک بہت بڑے آدمی کو مارا گیا ہے اور کسی سٹیج پر بھی کسی اور کی اپوزیشن اور مخالفت کے نام سے اس عمر کا ہونا سامنے نہیں آیا شایل عطیف صاحب ایم پیر درخواست کر رہی ہے ایک آدمی کے ساتھ کنیک کیا کہتا رہا کہ جناب آپ نظر انداز کر دیں ہمارے ماضی کو آپ نظر انداز کر دیں کہ روز سے جو کچھ لوگ آئے واپس ٹویننگ لے کے ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح آپ نے بلوش ریبلز کو ماف کیا ان کو بھی نظر انداز کر دیں تو کیا ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کے نزدیک اور کن گراؤنڈز پر نہیں کر سکتے یہ تو این ار او ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو پہلے بھی کہہ چکم این ار او کرنا چاہتے ہیں نو 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 جو آپ نے ابھی مجھے مجھے ذرا کمپلیٹ کر لیں دیکھیں بات سنیں یہ جو معاملے یہ جو معاملے کراچی میں ہوتے رہے یہ قتل ہوتا رہا یہ بھتے لیے جاتے رہے اغواب رائطوان ہوتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے یہ کیا بلوچ جو ہیں وہ تو کھلن کھلہ سامنے آ کر اگر انہوں نے باغیانہ جو ہے رویہ اختیار کیا تو وہ کھلن کھلہ آئے کوئی پہاڑوں پہ چڑ گئے کوئی باہر چلے گئے جو کراچی میں ہوتا رہا یہ تو آپ چھوڑا گھومتے رہے اور آج بھی یہی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نظر انداز نہیں کر سکتینا وہ جو پانوے میں درنیق صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں نظر انداز نہیں کر سکتینا اسٹیبلشمنٹ نظر انداز نہیں کر سکتینا نہیں کر سکتینا یہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ این ارو ہوگا اگر ایسی بات آپ مان لیں بخاری صاحب کوئی کلی بول دیجئے میں نے پھر بریک لینی مخصر مجھے بات یہ کرنی ہے میرے خیال سے یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ عمران فاروق قتل کیس سے الطاف حسین کا نام کبھی منسلک نہیں رہا آپ یاد کر کے دیکھئے کہ ایڈور روڈ پر وہ گئے کہے کے لیے تھے پہلی دفعہ میٹرپولٹن پولیس انویسٹیگیشن آف عمران فاروق مرڈر کیس میں گئی تھے وہ وہ وہاں سے جاتے ہیں روزیں بخشوانے گئے تھے نمازیں گلے پڑ گئی وہاں سے وہ کیش نہیں کرتے ہیں سر الطاف صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ اس کیس میں گواہ ہے نہ کہ ملزم اب تک کی پوزیشن یہ ہے یہ میں کلیر کر دوں برحال اس لیے وہ ان کے پاس بھی کہتے ہیں وہ آگئے مسئلہ منی لانڈن کا نکلایا وہ ایک اور معاملہ ہے لیکن اس میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں میں ہم کوئش کریں ایمکی ایم سے بھی کوئی اگر موقع پر دینا چاہے موسٹ ویلکم کیونکہ یہاں پہ سارے انڈیپینڈن لوگ بیٹھے ہوئے کسی پارٹیاں کوئی بندہ نہیں بیٹھا وہاں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ پوز کرنے کے لیے کوئی ایک بریک لیتے ہیں ویورز ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں گے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جس طرح فوج اور پولٹیکل گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو پھر یہ کونسپیرسی تھیری کیوں پھیلتی ہے بزار عام میں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے تبدیلی جو ہے شاید وہ اس حکومت کے خلاف آنے والی ہے بہت سے لوگ یہ بات کرتے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں بریک کے بعد موسیقی موسیقی جب سب کچھ طرح اچھا چل رہا ہے کراچی سالے کے باقی تمام فرنٹس تک تو لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو کبھی نیپ سے خطشہ ہے بات یہ ہے کہ ہم ساچی تیوریوں کو ماننے والی قوم ہیں مجھے اس میں کوئی سازش نظر نہیں آتی اگر نیپ پاکستان کے کرپ لوگوں کو پکڑ کے سزا دیتی ہے کامران تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں بھی کرپ ہوں تو نیپ کو اجازت ہے کہ وہ میری انگواری کرے بلکہ میں نیپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے صحافیوں کے ساتھ وہ شروع ہوئی جائیں بلکہ کلیر کر بات ہے تو اسی بات ہے دیکھو آج جو ہم بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے جب وقفے میں مجھ سے بات کی کہ یہ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے ایک اشارے پہ کراچی کی سٹاک ایکچینج بیٹھ سکتا ہے ہم اس شخص کے فیچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے کہنے پہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بند ہو جاتا تھا بیدن منٹس یہ میری اپنی ابزرویشن نہیں میں موجود تھا بڑی بات بڑی بات ہے فوج کیا چاہتی ہے نواز شریف سے فوج نواز شریف سے یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف نے جو ایک اگریسیو ٹون لی تھی فوج کے بارے میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے موقع پر بے نظیر کے ساتھ بیٹھ کے دسخت کرتے ہوئے اور نواز شریف کا یہ یقین تھا ہے کہ فوج اگر اس طرح سے مداخلت کرے گی تو پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا میرا خیال ہے کہ اب میاں صاحب کو تھوڑی سی ریلائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں پاکستان میں اس قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی اور نہ ہی پاکستان کے جو ووٹر ہے اتنا مچور ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہو اور اسی لیے وہ فوج کے ساتھ اس حب تک اکٹھا بیٹھنے کو تیار ہیں میں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پرائم نیسٹر ہے وہاں پر چیف آف دی آدمی سٹاف ہیں اور دونوں اپنی اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہیں دونوں اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہیں پرائم نیسٹر پرزائیڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ تو سوال ہے یہ اچھا ہوا بجائے کہ یہ ڈریل ہو جائے اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں نیب سے اور نیب بائپارٹیزن کام کرتی ہے تو مجھے بھی خوشی ہوگی شاید نواز شریف بھی چاہتا ہو کہ کچھ اس کے ایسے دوست پارک ہو جائیں جو کرپٹ ہے جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کٹھی چل رہی ہیں جہاں آرمی چیف ہے وہاں پرائم نیسٹر ہے پرائم نیسٹر کراچی آپریشن بھی آرمی کی مرضی سے کر رہے ہیں پھر تو کوئی کونسپرسی تھیری کو ہوا نہیں دینی چاہیے نا ہم لوگوں کو یا بات کریں جائے کہ جی کوئی تبدیلی آنے والی ہے یا کوئی چینج آنے والی ہے یا حکومت آنے یا جانے والی ہے جی بخاری صاحب کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو مندے نظر رکھنا چاہیے بفور بھی پاس جنجمنٹ آل از نوٹ ویل ایڈا سٹیٹ اف ڈن بارک گورننس نہیں ہو رہی ہے ایگری ایشوز نہیں حل ہو رہے ہیں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے جو نیپوٹیزم کی بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کے سربراہ اپنی مرضی کے چہیتے لوگ لگا دیے گئے ہیں فیکٹ آن دا گراؤنڈ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے فوج کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ آسن ہے ڈیموکریزی کے چلانے کے لیے لیکن خود ڈیموکریزی کے لیے چلانے کے لیے ڈیموکریٹک رویہ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں وہ ڈیموکریٹک رویہ کس کو کہاں نظر آ رہے ہیں وہ میں پھر اندہ ہوں یا میری نظر جو ہے وہ کبزور ہے مجھ تو نظر نہیں آتی بخاری صاحب میں جب یہ کہتا ہوں تو اسیوم یہ کر لیا جاتا ہے کہ میں فوج کا راستہ ہموار کر رہا ہوں یا اس کے حق میں ہوں میں ایک رایت کریکس لیکن میں سے ملتری ڈکٹیٹرزی کے لیے ملتری ڈکٹیٹرزی جو بہت میں ایک ہم اگر میڈیا کو بولنا ہے جہاں حکومت کی فیلنگز ہے ہم نہیں بولتے آپ اگر یہ نہیں کر رہے تو تم بھی ہم اپنا رو اگار نہیں کر رہے اگر پور گورنٹ ثریہی ہے تو گورنمنٹ خارق ہو جائے مثال کے طور پہ یہ بات کہنا کہ یہ تاثر ہے کہ الطاقہ حضین صاحب کے اوپر ملبہ ہے اس مرڈر کیس کا میں حیران ہوں اس کے اوپر پچھلے تین سال سے ہر اشارہ ہر بات ہر بیان آپ لگتا ہے کہ پورا منطقی انجام تو پچھائیں گے مقدمے کو لیکن برحال میں اس سے آگے لے کے جاتا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہمیں نہ تو کوئی ڈار ہونا چاہیے نہ ہم پارٹیزن ہونا چاہیے جو ریالٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی بات تو ہمیں کرنی چاہیے بیٹھ کے سڑک کے اوپر کسی بندے سے یہ کہوں کہ یہ تاثر ہے بلکل ٹھیک ہے مہاری صاحب یہ آپ کا پوائنٹ بڑا دبنگ طریقے سے آ گیا مظرب بات صاحب اتنی اچھی ایک ویشن ہے آرمی چیف کی پرائم میسٹر کی گورنمنٹ کی کراچی آپریشن کی تو پھر تو ہمیں تسلیح ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ پانچ سال پوری کریں گے پرائم میسٹر صاحب دیکھئے مزر صاحب سے علمیس پہ بخاری صاحب میں کہہ رہا ہوں مزر صاحب سے علمیس پہ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی گورنمنٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے یا وزیر آدم تبدیل ہونے جا رہا ہے مجھے تو کم سے کم آج کے دن تک ایسے کوئی اشارے نہیں نظر آ رہے دیکھئے پاکستان میں ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ ریاست کے چار ستون ہوتے ہیں لیکن ان چار ستونوں کو کمزور یا مضبوط کرنے والا ایک پانچمہ ستون بھی ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اور اٹھ سٹھ سال میں اس پانچمہ ستون نے ان چاروں ستون کو مضبوط نہیں کیا بدقسمتی سے بلکہ کمزور کیا ہے لیکن پچھلے یہ جو کنٹینیوٹی ہے یہ میرا خیال ہے یہ کنٹینیوٹی رہے گی وقت پر الیکشنز ہوں گے مجھے نہیں لگتا انٹل انلیس کوئی وزیر آدم میاں صاحب کوئی بہت بڑا ایڈونچر کٹ ڈالیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ اگر دیکھیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپوزیشن پارٹیز تخصیم ہیں سن میں صورتحال ایسی ہے کہ میاں نواز شریف نہ پیپلز پارٹی نہ ہم ایمکو ایم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہ ایمکو ایم پیپلز پارٹی ایسی کوئی صورتحال نہیں جس میں کوئی موجودہ حکومت کے خلاف کوئی تحریر چلنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا شاہی لطیف صاحب جو مدر صاحب نے بات کی رہا میں آپ سے اس پر بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ کہہ رہے اٹھ سٹھ سال میں تو اسٹیبلشمنٹ جو پانچ بار سطور ہے اس نے ڈیموکرسی یا چاروں اداروں کو اتنا مضبوط نہیں کیا بلے کمزور کیا ابھی جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں آرمی چیف ہے تصویر ہے وہاں پرائم ایسٹر بھی موجود ہے فیزیکلی بھی تو کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مضبوط کرنے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی الیکٹڈ جمہوری حکومت کو پچھلے ایکسپیرینس کے برقس جو مدر صاحب نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جی میں نے چاند دن پہلے ایک کولم لکھا تھا دیوائن انٹروینشن کے نام سے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی نظروں سے گزرائیں کچھ پروگرامز میں اچھا آپ دیکھئے کہ میں نے اس میں یہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور آپ کی فیڈل گارمنٹ میں اور یہی وجہ ہے کہ ان تیہ شدہ چیزوں کے مطابق معاملات آٹو موڈ میں چل پڑے ہیں اس پر اب مینویل کنٹرول بہت کم ہو گیا ہے جب آپ اصول تیہ کر لیتے ہیں تو پھر ان اصولوں کے لیے جو جو معاملات ان اصولوں کے اندر آ رہے ہیں ان کو آپ نے انہی اصولوں کے مطابق اوانین کے مطابق لے کر چلنا ہے ایک قوم کی ایک لیڈر ہوگا دو لیڈر تو نہیں ہو سکتے دو لیڈنگ پوائنٹ تو نہیں ہو سکتے دو سینٹر سے تو لیڈری مل سکتی اسے تو کون لیڈر دیوائی انٹروینشن ہو گئی پرائم منسٹر پرائم منسٹر پرائم منسٹر پارلیمنٹ جو ہے وہ بقاعدہ اپنا کردار ادا کرے جو ایک دیموکریٹک سیٹ اپ میں ہونا ہوتا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو کون سی چیز ہے جو کہ حکومت سے ہٹ کر کی جا رہی ہے ہاں یہ دو سیاسی پارٹیاں انہوں نے کراچی میں بہت شور مچایا ایک پہ جب چھاپا ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ذاتی مفاد کی خاطر بات کر رہے تھے پھر پی 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 پہ شاہی لتی صاحب آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کی ہے واقعی قلعہ میں ایک کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں بخاری صاحب آپ اگری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ریل لیڈر جو اس گیونگ پولیسی انیشیٹیفز رائٹ ٹو لیفٹ لیفٹ ٹو ساؤت ٹو ایسٹ ٹو ویسٹ جی بخاری صاحب سر شاہی لتی صاحب نے کہا ہے میں نے کہا کہ جی کسی قوم کا ایک ہی لیڈر ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے پرائم منسٹر ایکشوال لیڈر اور وہ ہی لیڈ کر رہے ہیں دی جی اگری تو اس کہ پرائم منسٹر ایکشوال لیڈر اس کے ایکشوال لیڈر ہو سکتا ہے میکنگ پولیسیز کی بات نہیں کی اجیب بات ہے پرائم منسٹر تو وہ ہے وہ آپ کی انٹرپیٹیشن ہے نا وہ تو ڈسکشن ہے کہ کیا وہ لیڈر سارے پرائم کر رہا ہے جو اس کو کرنے چاہیے شاہی لتی صاحب ایک مرن نہیں نہیں کیا وہ لیڈر وہ پولیٹیکل سائنس کا سوال ہے یہ تو بیسک سوال ہے کہ جو الیکٹیڈ لیڈر ہے کہ پولیسیز ہی ملاردہ رہی سمپل اس دیس نہیں نہیں دیکھیں بات سنیں اب ہم ڈیٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ لیڈر سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ کیا وہ سب کچھ کر رہے ہیں پولیسیز بھی ہے اب یہ بھی آپ پھر میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا یہ پینٹاگان جو ہے اور جو سی آئیے ہے اندر بیٹھ کے ساری پولیسیز اور لیکن ویڈر کا اشتیار اوبابا کے پاس ہوتا ہے سر میں بریک لیتا ہوں میں ایک بریک لوں گا افتیغارتہ میں سے آپ کا کیا پوائنٹ جو دیکھیں میرا تو یہی کہنے ہے کہ این ارو ہو رہا ہے این ارو ہو چکا ہے بیٹھونڈ دی سیولین این ارو ہی یہ ختم کرتے ہیں سر بریک لیں گے جی ایک وقتی کلیت ہے ہمارے جو انلیسنس میں مزید تذہیہ میں کرواتا یہ کنفیون رہی گئی کہ پاکستان میں جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ کس کے پاس ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے جو شخص پولیسیز دیتا ہے جو ایک ویجن دکھتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے اب یہ سوال ہے آپ اپنے آپ سے بھی تلاش کریں کہ وہ لیڈرشپ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے آ رہی ہے یا پرائم ایسٹر ہاؤس سے آ رہی ہے سب سے اہم سوال جائے یہ ویورس کلتہ کے لیے ہم اجازت دیجئے